بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کن کن ڈگریز پروگرام میں اڈمیشن لے سکتے ہیں اور آیا کہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری سے میٹر کر لینے کے بعد اس ڈگری کی ورث ہوگی کہ نہیں ہوگی سرٹیفکٹ کی ورث ہوگی کہ نہیں ہوگی ڈی آر سٹونٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے الیجیبلٹی کرائیٹیڈیا کے بارے آپ آٹھمی کلاس کسی بھی جا ہے گورنمنٹ سیکٹر کے کسی ادارے سے کر رہے ہیں چاہے آپ پرائیوٹ سیکٹر کسی ادارے سے آپ پڑھ رہے ہیں تو آٹھمی کلاس کے بعد آپ علی جیبل ہے نائنٹھ کلاس میں اڈمیشن بھیجنے کے لیے آپ کا جس پاسنگ سرٹیفکٹ آپ کے پاس ہو تو آپ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری کی طرف سے اڈمیشن بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے میریمم آپ کے جونس امارک سے وہ سیکنڈ ویزن آپ کی ہونا ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو پہ اگر ہم اس کے دورانیہ کی بات کریں تو ڈیو سٹوڈنٹس میٹرک جونسی ہے اس کے چار سمیسٹر ہیں دو سال کے اندر آپ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری کی طرف سے چار سمیسٹر کلیر کرتے ہیں ہر چھے ماہ بعد آپ کے پیپر ہوں گے پہلے آپ کو کتابیں سینڈ کر دی جائیں گی چند آسائنمنٹس ہوں گی اسائنمنٹس جونسی وہ لکھ کے آپ نے مطالقہ ٹیوٹر کا پتہ بھی دیا ہوگا ان کو آپ نے وہ سینڈ کرنی ہوں گی ان کے نمبر لگ جائیں گے اس کے بعد آپ کے پیپر ہوں گے تو پیپر کے بعد ریزلٹ آجائے گا اس طرح سیکنڈ سمیسٹر پھر تھرڑ پھر فورت اس طرح اجسو کیری رہے گا دو سال کے اندر آپ علامہ اکبال اوپنی انیورسٹری ایک طرح سے میٹرک کر لیتے ہیں اور اگر ہم بات کریں علامہ اکبال اوپنی انیورسٹری سے آپ میٹرک کرتے ہو تو اس میں سبجیکٹس کون کون سے پڑھا جاتے ہیں اس کے بارے میں سپرنٹس بات کریں تو سب سے پہلے جو پہلے سمیسٹری کی بات کی جائے تو اس میں یہ کورڈ اس کے دیو میں ہر سبجیکٹ کا کورڈ ہے آپ نامی کلاس سے لے کے ایم فیل پی ایس ایڈی تک پڑھتے ہیں علامہ اکبال اوپنی انیورسٹری کی طرف سے تو ہر سبجیکٹ کا آپ کو کورڈ ملے گا یہ سبجیکٹ کورڈ ہیں اور یہ کورس ٹائٹل ہے میں ان سبجیکٹس کے نام ہیں یہاں میڈیم بتایا جائے گا یہ سبجیکٹ جونسہ پڑھتے ہیں یہ اردو میڈیم ہے کہ انگلیش میڈیم ہے اور یہاں ان کے کریڈٹ آرز بتایا جائیں گے آپ کا ایک سمیسٹر بارہ کریڈٹ آرز کا ہوگا ٹھیک ہے آگے سبجیکٹ سے آگے ان کے کریڈٹ آرز لکھے گئے ہیں تو ریو سٹرن جو اگر آپ پہلا سمیسٹر آپ پڑھتے ہیں پہلا سمیسٹر میں یہ تین سبجیکٹ لازمی پڑھائے جائیں گے آپ یہ تین سبجیکٹ کیسے بنتے کورڈ ہے دو سو ایک سبجیکٹ ہے آپ کے پاس اسلامیات اسلامیات اردو میڈیم ہے اور یہ چھے کریڈٹ آرز کا یہ سبجیکٹ ہے سیکنڈ نمبر پہ کورڈ ہے ٹو فائی ون ٹھیک ہے تو یہ اس میں اخلاقیات ہے اخلاقیات ان سٹوڈنٹس کے لیے جو نون مسلم جن کا مسلم کمیونٹی سے تعلق نہیں ہے جو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اسلامیات پڑھیں گے جو نون مسلم میں وہ اخلاقیات پڑھیں گے یہ بھی چھے کریڈٹ آر کا اردو میڈیم ہے اور اس کے بعد دو سو دو کورڈ کا نمبر ہے سبجیکٹ ہوگا مطالعہ پاکستان یہ بھی اردو میڈیم ہے اور اس کے کریڈٹ آر بھی چھے ہے نامی کلاس میں آپ جب اڈمیشن بھیجیں گے پہلے سمیسٹر کا تو اس میں آپ دو سبجیکٹ پڑھیں گے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان اگر کوئی نون مسلم کے امیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اخلاقیات اور مطالعہ پاکستان پڑھیں گے یہ آپ کا پہلے سمیسٹر ہوگا جو چھے ماہ کے اندر اندر کلیر ہو جائے گا اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیکنڈ سمیسٹر کی سیکنڈ سمیسٹر میں دیو سٹورنس کوڈ ہے دو سو چار سبجیکٹ جو آپ پڑھیں گے روز مرہ اردو اردو میڈیم ہے اور اس کے بھی چھے کریڈٹ آ رہے ہیں اور اس کے بعد کوڈ کا نمبر ہے دو سو سات سبجیکٹ ہے آپ کا انگریزی انگلیش میس پارٹ ون دو انگلیش ہوں گے ایک پارٹ ون ہے تو یہ آپ پڑھیں گے انگلیش انگلیش میڈیم ہی ہے اور یہ تین کریڈٹ آ رہے ہیں اس کے تو اسی طرح آپ نیکس اس کے بعد ہے دو سو سنتالی کوڈ کا نمبر ہے ریاضی ہوگی میتہمیٹکس عصہ اول یہ اردو میڈیم آپ میت پڑھیں گے یہ تیری کریڈٹ آ رہے ہیں سو آپ سیکنڈ سمیسٹر میں تین سبجیکٹ پڑھیں گے جس میں روز مرہ اردو کے چھے کریڈٹ آر اور اس کے بعد انگریزی عصہ اول اور انگریزی سات اوم اس کے تین تین کریڈٹ آر اسی طرح اس کے بھی بارہ کریڈٹ آرز پورے ہوگا پھر بات آ جاتی ہے تیسرے سمیسٹر کی ڈی اے سونٹ تیسرے سمیسٹر میں جو آپ پڑھتے ہیں کوڈ کا نمبر ہے دو سو تین سبجیکٹ ہے جنرل سائنس اور یہ اردو میڈیم ہوگی اس کے چھے کریڈٹ آرہے ہیں اس کے ساتھ کوڈ نمبر ہے دو سو اکیس سبجیکٹ ہے انگلیش یہاں عصہ اول آپ نے دوسرے سمیسٹر میں پڑھا تھا یہاں آپ عصہ دوم پڑھیں گے تھرڈ سمیسٹر میں جا کر اس لئے انگلیش میڈیم ہے اس کے تین کریڈٹ آرہے ہیں اور اس کے بعد دو سو اڑتالی کوڈ نمبر ہے سبجیکٹ ہے آپ کے پاس میت اس کا بھی سیکنڈ پارٹ ہے اردو میڈیم ہے تین کریڈٹ آرہوں گے سو اسی طرح تیسرے سمیسٹر کے بھی آپ کے بارہ کریڈٹ آرز بن جائیں گے اس میں بھی آپ تین سبجیکٹ پڑھیں گے اب بات آجاتی ہے چوتھے سمیسٹر کی اور آخری سمیسٹر کی جو آپ کا میٹرکہ ہوگا تو ڈی اے سونٹس اس کے اندر کیا بات ہے اختیاری مضامین کے یہ چند آپشن دیئے گئے ہیں ان آپشنز کو مدنس رکھ کے یہ آپ کے اختیاری مضامین ہیں ان میں سے ہم نے بارہ کریڈٹ آر کے کوئی سبجیکٹ ہم نے چوز کرنے ہوگے پہلا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کوئی سے چھے کریڈٹ آرز کے دو سبجیکٹ جو ان سے وہ آپ چوز کر لیں یہ آگے کریڈٹ آرز سارے لکھے ہوئے چھے چھے لکھے ہوئے ہیں تین تین میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس پہلی چوئس یہ آجاتی ہے ان تمام اختیاری مضامین میں سے آپ کوئی سے دو مضامین کوئی سے دو سبجیکٹ کوئی سے دو کورس جو ان سے ہیں وہ چھے چھے کریڈٹ آر کے آپ چوز کر سکتے ہیں پہلا آپشن آپ کے پاس یہ ہے سیکنڈ آپشن آپ کے پاس آجاتا ہے چھے کریڈٹ آر کا کوئی ایک کورس اور تین کریڈٹ آر کے کوئی سے دو کورس آپ چوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں گریلو مسنوات کی فروخت یہ چھے کریڈٹ آر کا ہے اور اس کے بعد آپ جناب جی ایک سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں کمبے کی صحت اور دیکھ پال اور پھر آپ چوز کر لیتے ہیں جناب جرنل ہوم اکنامکس یہ سبجیکٹ آپ چوز کر لیتے ہیں سو اسی طرح مطلب ہے کہ آپ تین سبجیکٹ بھی چوز کر سکتے ہیں ایک چھے کریڈٹ آر کا اور دو سبجکٹ جو ان سے وہ تین تین کریڈٹ آرز کے اسی طرح آپ کے بارہ کریڈٹ آرز پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا اپشن آجاتا ہے تین کریڈٹ آرز کے چار کورسز مطلب یا تو آپ جن کے تین تین کریڈٹ آرز دیو بھین ایک چار کے چار سبجکٹ جو ان سے آپ ان اختیاری مضامین میں سے ان اختیاری سبجکٹس میں سے اگلیکٹیو سبجکٹس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس تیسرا اپشن تھا یہ مطلب ہے آپ نے بارہ کریڈٹ آرز پورے کرنے چاہے چھے چھے کریڈٹ آرز کے دو سبجیکٹ کر لیں چاہے ایک چھے کریڈٹ آرز کر لیں اور دو جون سے ہیں وہ آپ تین تین کریڈٹ آرز کے کر لیں چاہے آپ چار کے چار سبجیکٹس جون سے ہیں وہ تین تین کریڈٹ آرز کے کر کے آپ بارہ کریڈٹ آرز پورے کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے فارٹی ایٹھ کریڈٹ آرز پورے ہونے ضروری ہیں میٹرک میں اب ہم بات کرتے ہیں اکتیاری مضامین میں پڑھائی جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں ڈیا سونس اس میں گریلو مسنوات کی فروخت اردو میڈیم ہے سیکنڈ اس کے بعد عربی کے عربی ہے اس کی میڈیم بھی عربی ہوتا ہے کمبے کے سیت اور دیکھوال اردو میڈیم ہے ملبوسات کی تیاری حصہ اول اردو میڈیم ہے جنرل ہوم اکنامکس اردو میڈیم ہے ملبوسات کی تیاری حصہ دوم اردو میڈیم ہے علم التعلیم جس کو ایڈوکیشن کا نام دیتے ہیں اردو میڈیم ہے غزہ اور غزائیت اردو میڈیم ہے ابتدائی طبیعی امداد حصہ اول اردو میڈیم ہے گریلو ذریعی امور اردو میڈیم ہے اور اس کے بعد عملی غزہ اور غزائیت اردو میڈیم سیرت تائیبہ اردو میڈیم اور اس کے بعد لیب ٹکنیکس فزیکس سبجیکٹ میں ہے یہ اردو میڈیم پھلوں کی پیداوار اردو میڈیم لیب ٹکنیکس کمیسٹری اردو میڈیوم لیب ٹکنیکس مایالوجی اردو میڈیوم اور اس کے بعد بیسیک آئی ٹی مینز انفارمیشن ٹکنالوجی جونسا اردو میڈیوم تھیریک ریادیٹ آلز میسی اختیاری مزامین جونسے اس میں سے آپ چوتھے سمیسل میں چوز کرتے ہیں دیکھ دیکھ یاد رہے اگر سٹوننٹس آپ کورس نمبر دو سو آٹھ چوز کرتے ہیں ہمارے پاس دو سو آٹھ ہے ملبوسات کی تیاری حصہ اول تو اس کے ساتھ آپ کو ملبوسات کی تیاری حصہ دوم یہ سجیکٹ دو آپ کو کٹھے چوز کرنے پڑیں گے ان میں آپ ایک چوز نہیں کر سکتے کیونکہ دو پارٹ پر مشتمل ہے حصہ اول بھی ہے اور حصہ دوم بھی ہے اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ علامہ اکبال اوپنی انیورسٹی کی طرف سے اگر آپ میٹر کرتے ہیں تو اس کا فی پیکج کیا ہوگا سٹوڈنٹس علامہ اکبال اوپنی انیورسٹی سے اگر آپ میٹر کرتے ہیں تو ان کا جو فی پیکج پہلے سمیسٹر میں آپ کا بنے گا وہ چھبیس سو دس رپے بنے گا اس میں آپ کی ریجسٹریشن فیسٹ بھی جمع ہوگی آپ کی داخلہ فیسٹ بھی ہوگی آپ کی ٹیکنالوجی فیسٹ بھی اس کے اندر جمع ہوگی تو پہلے سمیسٹر کا چھبیس سو دس رپے آپ کا خرچ آئے گا جو باقی تین سبجیکٹ ہے ان کا جو فی پیکج ہے وہ اس کی نسبت کم ہوگا اب نیکسٹ یہ سوال پیدا ہوتا ہے علامہ اکبال اوپن انیورسٹی سے میٹر کر لینے کے بعد آپ کسی اور بورڈ کی طرف سے انٹر میڈیٹ کر سکتے ہیں میزہ کے گیارمی کلاس میں اڈمیشن لے سکتے ہیں یس ریو سٹونس آپ کسی اور ادارے میں نیکسٹ آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ جسٹ سائنسز کے مضامین میں نہیں جا سکتے میزہ جیسے کہ فزیکس ہے بائیلوجی ہے کمیسٹری ہے کیونکہ آپ جنرل میٹر کر رہے ہیں اور باقی آپ انٹر میڈیٹ میں آپ نیکسٹ ایف اے کر سکتے ہیں اور ایف اے کے بہت زیادہ کمبینیشن آ جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ سبجیکٹس آ جاتے ہیں ان پر آر ایڈی چند ویڈیوز جونسی اس چینل پر اپلوڈیڈ ہیں آپ کامریس کے مضامین میں جا سکتے ہیں میزہ آپ آئی کوم کر سکتے ہیں آپ ڈی کوم کر سکتے ہیں آپ آئی سیس کر سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کمبینیشن ادارہ آپ کے سامنے رکھ دے گا آپ کی میٹر کا سرٹیفکیٹ اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا اگر ہم آلامہ اکمل اوپن انیورسٹی کے طرف سے میٹر کرتے ہیں تو آیا کس ڈگری کی ورث ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ چاہے ادھر سے بی ایس کرتے ہیں آپ ایف اے کرتے ہیں آپ ادھر سے چاہے ایم ایسی کرتے ہیں ایم اے کرتے ہیں جو ڈگری مرضی آپ حاصل کرتے ہیں علامہ اکمل اوپن انیورسٹی کی ڈگری کو کسی جگہ پر بھی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا اس ڈگری کے بعد آپ نیکس جہاں ایڈمیشن لینا چاہیں گے لے سکیں گے گرمنٹ جوب کی طرف سے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں سوڈیا سٹورنٹس اگر ہم بات کریں اس کے سکوپ کے بارے میں آپ جیسا کہ چند آرمی کی ویکنسیز ہوتی ہیں کہ میٹر کر لینے کے بعد آپ کو جوبز جونسی ہیں وہ آفر ہو جاتی ہیں اگر آپ نے علامہ اکمل اوپن انیورسٹی طرف سے میٹر کی دن آپ پھر بھی علی جی پالے آپ علامہ اکمل اوپن انیورسٹی کی طرف سے میٹر کر لینے کے بعد کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جہاں وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ میٹر کے ڈگری ہو آپ وہاں میڈیو سٹورنٹس اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی علی جی بلٹی ہوگی آپ کی ڈگری کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا اور بھی جن جن جگہ پہ میٹرک ریکوائر کی جاتی ہے اور آپ علامہ اکمل اوپن انیورسٹی کی طرف سے آپ نے میٹرک کی ہے وہ آرمی ہے وہ پولیس ہے وہ ائر فورس ہے وہ کوئی اور فیلڈ آ جاتا ہے جس کے اندر میٹرک ریکوائر کی گئی اور آپ نے میٹرک علامہ اکمل اوپن انیورسٹی کی طرف سے کی ہے تو دن ڈی ایسٹونٹس آپ وہاں بھی علی جی بل ہے سو ہماری یہ آج کی ویڈیو تھی علامہ اکمل اوپن انیورسٹی طرف سے میٹرک کے بارے میں جس میں ہم نے بات کی کہ اس کے علی جیبلٹی کرائیٹیریاں پہ اس کے دورانیاں پہ میرٹ پہ بات کی پڑھائی جانے والے سبجیکٹس پہ بات کی فی پیکجز پہ بات کی اور آپ علامہ اکمل اوپن انیورسٹی سے میٹرک کر لینے کے بعد کن کن فیلڈز پہ جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی اور علامہ اکمل اوپن انیورسٹی کی اس ڈگری کی اس سنت کی اس سرٹیفکیٹ کی جو ورث ہے اس کی بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹونٹس کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا فی آمان اللہ